ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کو کس چیز نے رولایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شبہ میراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندے ہوئے ہیں پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح ہے مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سامپ بچھو اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے موں کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس پر برسا رہے ہیں اس کے بعد حضرت فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا جان کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے عمال تھے جن کی وجہ سے آپ نے ان کو اس حولناک عذاب میں مبتلا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں حیض اور جنابت سے پاک نہیں رہتی تھی اور نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی پانچوی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح ہے اور سام بچو اس سے لپٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کا عذاب ہو رہا تھا تمام خواتین سے میری درخواست ہے کہ 23 سال مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں تو آپ اپنے ان عمال کی وجہ سے ان کو مزید تکلیف مت پہنچائیں ان تمام عمال کے کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہونے کی بجائے بلکہ کمی ہوگی اور شاید عمر کے کسی حصے میں آپ کو اس کا احساس بھی ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے انویلیویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں